کچھ دیر پہلے مسکان کو جو بتا دے وقت کسی چہرے پر دکھ اور مایوسی تھی اس کے جگہ مسکراہت اور سرکھ ہی نے لے لی تھی ابھی آیا ہوں سعیر نے کہتے اس کے گلابی گالوں میں موجود ڈیمپل پر اپنے لب رکھے کیا کر رہے ہیں سعیر ہم روم میں نہیں ہیں وہ اس کے اچانک لمس پر گھبرا گئی تو جلے روم میں سعیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اب تو اس کی شکل دیکھنے لائق تھی نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا وہ ہاتھ کھینچ کر جلدی سے بولی تو کیا تھا تمہارا مطلب اس کی ظلفوں کو اپنے ہاتھ پر لپیٹتے اس نے اس تفسار کیا اور ہور سمجھ گئی تھی جب اس سے کچھ پسند نہیں آتا تھا تو وہ ایسے ہی اس کے بالوں سے کرتا تھا وہ میرا مطلب یہ تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے سعیر جو اس کے بالوں کو پورا اپنے ہاتھ پر لپیٹ کر اس کا چہرہ بلند کر چکا تھا کہ ہور کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی وہ اس کی بات پر مسکرا دیا یہ ٹھیک بات تھی پر اس نے سر ہلایا کر کہا پر پہ ہوری بھرائی آنکھوں کو جھبکنے لگی پر وہ صرف بڑھ بڑھائی پر یہ کہ تم اس پر عمل نہیں کر رہی وہ بولا تو ہور نے آنکھیں پھیلائیں کب سعیر میں نے کیا کیا اس کا سر تھکنے لگا تھا بلند رہ کر پر پھر بھی خود کو وہ خود پر الزام برداشت نہ کر پائی میرے بچہ تمہاری زندگی میری اور میری زندگی تمہاری ہے تو کیوں سب کے سامنے کچھ بھی بول دیتی ہو اب تم جانتی ہو تم نے جو کہا ہے وہ اس کے دماغ میں چلتا رہے گا اور اسے ہمارے رشتے پر شک ہوگا میں ایک روپ میں رہ کر بھی ایک دوسرے سے دور ہیں تمہیں معلوم نہیں وہ لڑکی کیسی ہے ایک مینڈل پیس ہے جس کے بارے میں اس کا بھائی بھی نہیں جانتا کب کیا کر دے سعیر نے اس کے چہرے کو اپنے قریب کرتے بتانے لگا اور ہور شرمندی کسے آنکھیں میچ گئی ہاں یہ تو اس نے غلط کیا تھا اب وہ کیا سوچے گی خور خفت سے سرخ پڑ گئی سوری وہ آنکھیں کھول کر سامنے دیکھتی بولی گھٹ کے تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اس نے آہستہ سے بالوں کی مٹھی کھولی تو کسی ریشم کی طرح اس کے ہاتھ سے پسل گئے چلیں پہلے آپ کھانا بنائیں اور پھر میری کیپ پہلی کلاس وہ آزاد ہوتی جلدی سے کھڑی ہو کر بولی رات کے سائے ہر طرف پھیل گئے تھے اور آس پاس کا خوبصورت منظر میں وہ دونوں اس وقت پولوں کے بیچ بنے اس جھولے میں تھے چلو اچانک ہی اس کی گردن پر لب رکھتے وہ بلکل اس کے قریب ہو گیا تھا کہ ہور پیچھے ہو بھی نہ سکی اور اسے سنبھلنے کا موقع دیئے بغیر اپنے ساتھ اندر لے آیا وہ فریش ہو کر آیا تو ڈینر ریڈی کرنے لگا اور اس کے بعد مسکان عارب نے مل کر ٹیبل پر لگایا اور پھر ساتھ مل کر کھایا مسکان سعید کی طرف دیکھنے سے کترا رہی تھی البتہ دل میں اسے سبق سکھانے کا پورا انتظام کر لیا تھا میرا پیٹ بھر گیا میں اور نہیں کھا سکتی ہور بے سبرے پن سے دو نوالے لے کر آہستہ سے جھک کر بولی این خاموشی سے فریش کرو سعید نے اس کے ہاتھ واپس کھانے پر رکھے اور وہ موبصور کر کھانے لگی ایک تو اللہ اللہ کر کے سارے دن کا وقت گزرا تھا اوپر سے یہاں پابندیاں ختم نہیں ہو رہی تھی چلیں شروع کریں پہلی کلاس گود میں کشن لے کر بیٹ پر بیٹھی ہور ایکسائٹمنٹ سے بولی سعید اپنے گھڑی اور موبائل سائٹ ٹیبل پر اکتہ اسے دیکھ کر مسکرایا خود بھی ساتھ آ کر بیٹھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ کر اپنے حسار میں لیا اور پشت اپنے سینے سے لگا کر بٹھایا ہور گھبرا کر کس مسائی اس کے حسار میں میرا بچہ فی تو لگے گی انگلیش دکھانے کی اس کے کندے سے بال پیشے کرتے وہ بولا تو ہور بے بسی ہوگی تو پہلے سیکھیں گے سلام جب تم مجھے روز روم میں آنے کے بات کرو گی ٹھیک اس کے ہاتھوں میں اپنی مضبوط انگلیاں پھسا کر وہ بولا تو ہور لبوں پر زبان پھیرتے احسار ہلانے لگی شرط یاد ہے نہ میرے بچے کو اس کے کندے پر اپنے لب رکھتے وہ بولا تو ہور خود میں سمٹ کر رہے گی جی یاد ہے پڑھو آئی وہ بولا تو ہور مسکرائی مسکرائ کر بولی آئی اب پڑھو لوف لوف ہور کی بتیسی باہر تھی کہ وہ سیکھ رہی ہے وہ بھی انگلیش میں سلام کرنا اب پڑھو یو وہ خوشی سے ہنس کر بولی یو اب ان تینوں کو جوڑ کر بتاؤ اس کی گردن پر تھوڑی رکھ کر وہ بولا تو ہور سر ہلا کر بولی آئی لوف یو آئی یہ تو بہت آسان ہے سلام کرنا آئی لوف یو سعیر آئی لوف یو ٹو سعیر نے مسکراتے اس کے کان میں سرگوشی سے کہا ہور مسکراتی کہ اس نے جواب دیا ہے تو کیا سعیر اب مجھے کوئی آئی لوف یو کہے تو میں ایسے آئی لوف یو ٹو کہوں آپ کی طرح اس کے انتہائی اکل مند سوال پر سعیر نے گھور کر اس کے چہرے کو دیکھا جو اس سے خوش ہو رہی تھی جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو میں اس کی زبان گدی سے کار دوں اگر تمہیں کوئی ایسا بولے جھٹکے سے اسے اپنی جانب موڑ کر وہ غصے سے اس کے مو پر دھاڑا ہور گھبرائی سے سہم گئی اس کی دھاڑ پر اور تمہیں صرف مجھ سے میری سکھائی گئی انگلش میں بات کرنی ہے اگر کسی اور سے ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر سرد آواز میں وان کر رہا تھا اور ہور خاموشی سے سن رہی تھی آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں اس کی بات ختم ہوتے ہور نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور دور ہو کر بیٹھتے بولی ایسے کوئی بات کرتا ہے اپنی بیوی سے اور کس طرح بے رہم ہو کر کسی کے زبان کارٹنے کا کہہ رہے ہیں سلام کرنے میں کیا حرج ہے اسے دیکھنے لگا کیا یہ پہلی کلاس کا ہی اثر ہے اس نے ابروچ کھا کر پوچھا تو وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلانے لگی یہ کیا کر دیا اپنے پاؤں پر ہی کلاری مار دی سوری آپ میرے ٹیچر ہیں مجھے ایسے بات نہیں کرنے چاہیے تھی اسے معلوم تھا اپنی غلطی جل تصدیم کرتے ہوئے وہ صحیح کو اچھی لگتی ہے جس کا اس نے کئی بار اظہار بھی کیا تب ہی وہ فورا فائدہ اٹھانے لگی نہیں ایک برا انسان ڈیچر نہیں بن سکتا یہ بات تو اس کے دل کو لگی تھی پر وہ اس وقت اسے ہور کے برا کہنے پر تنز کر رہا تھا اور فرض کرو تمہارے اس کے علاوہ بہت سے ہیں ان پر بحث نہیں کر رہی سیئر نے اس کے گھوٹ سے کشن اٹھا کر بیٹ سے نیچے پھینکا اور اس کے بازو سے پکڑ کر اچانک کھینچا کہ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی اور اس کے بہانے سے بنائے گئے فاؤستے کو پھر سے مٹا لیا یہ سچ ہے ڈالیں گے کہ کسی نے تمہاری طرف دیکھا یا بات کی تو اس کا بھی برا حال کروں گا تم جس کا سوچ بھی نہیں سکتی میرا بچہ اسے اپنے حسار میں لے کر وہ شدہ تجنونیہ سے بول رہا تھا ہرولیان اس کے گندے پر سر رکھے کاموش سے سن رہی تھی سیئر آپ کیسے سزا دیتے ہیں اس کی شیف پر ہاتھ رکھتے ہور بھرائی آواز میں پوچھنے لگی کچھ دیر پہلے کا لفظ اس کے دل میں خنجر کی طرح گھوپ گیا تھا سیئر نے اس کے چہرے کو دیکھا جو خواف سے پیلا تھا رانکوں میں کچھ اچھا سننے کی حمید ہاتھ سے مارتا ہوں وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا تب ہی صاف کہہ دیا کہ وہ ہاتھ سہی تو مارتا تھا کٹ کر ہور کے چہرے پر واپس اپنا گلابی رنگ چھا گیا اور اس نے گہرا سانچ خرج کیا پنچ مارتے ہیں سیئر سمجھ گیا وہ ہاتھ سے مار پیٹ کا کہہ رہی تھی کبھی کبھی ہاں وہ کبھی کبھی موڑ ہوتا تو پنچ بھی مار دیتا ہور ہس پڑی ایسے اس نے پنچ بنا کر سیئر کے گال پر رکھا سیئر مسکرا دیا اس کے بچکانہ حرکت پر کیا اس کا پنچ ایسا ہوتا ہوگا جو ناک موہ سے خون نکال دیتا تھا ایک بار پر بس ایسا ہی کچھ ہے وہ اسے اپنے حصار میں لے کر بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا گیا ہور مسکرا دی سیئر شبہ خیر کو کیا کہتے ہیں انگلیش میں وہ اس کی شرٹ کے بٹنوں پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی سیئر کے لب مسکرائے ویلیو کسمی اس نے مسکراہت دباتے کہا ہور ہونک بن کر رہ گئی ہین پر نور تو گھٹ نائٹ کہتی تھی اس نے سر اٹھا کر نہ سمجھی سے کہا ٹیک ہاں اس نے میرا بچہ سیئر نے اس کے بال جہرے سے ہٹاتے مزید کہا اور ہور ہور سے سننے لگی جس طرح تم اپنے بابا کو بابا کہتی تھی اور دات کو بھائی اسی طرح انگلیش کے بھی روح کچھ رولز ہیں میں تمہارا شاہر ہوں تو میرا مقام الگ ہے تم مجھے سونے سے پہلے یہی کہو گی جو میں نے بتایا اور اگر تمہیں کسی بھی میرے علاوہ فرد کو کہنا ہے تو وہ تم اسے گوڈ نائٹ کہو گی اب کی بار سیئر کو خود پر ہنسی آ رہی تھی اگر کوئی اسے سن لیتا تو یقین کرتا اس کے اس روپ پر اچھا تو یہ انگلیش گرامر ہے نور پہلے بہت پریشان ہوتی تھی اور پاپا اسے سمجھاتے تھی انگلیش گرامر اسے یاد تھا نور کہتی تھی کہ اسے کیا بولوں ہر کسی کا علاق لفظ ہے کون سا یاد کروں یا اس میرا بچہ یہ تمہارے سیئر کی انگلیش گرامر ہے وہ دلکر سے مسکراتے ہوئے بولا ہر نے سمجھتے سر ہلایا اور اس نے دوسرا لفظ پوچھا بس آس کی کلاس کے لیے یہی ٹھیک ہے دوسری پھر پرسوں کیوں پرسوں کیوں کل رات کو کیوں نہیں اپنے چہرے سے بال کان کے پیچھے کرتے وہ ناک چڑھا کر ایک رات کے گیپ پر بولی مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے پھر لیٹ رات کو واپسی ہوگی اس لیے پرسوں ٹھیک رہے گا انگوٹھا اس کے نشلہ لپ پر پھیرتے وہ گمبیر آواز میں بولا تو ہور کو اس کی حرکت پر خطرے کی گھنٹیاں کانوں میں بچتی سنائی دی وہ ایک دم اس کے حسار سے نکل کر اپنی جگہ پر آئی اور ہاتھوں سے دکیا درست کرتے اس پر لیٹ گئی سعیر تو صرف اچانک اس کے ردی عمل کو دیکھتا رہا میں انتظار کروں گی رات کو وہ کروٹ بدل کر بولی سعیر نے اس کی پشت کو دیکھا نہیں سو جانا میں کافی لیٹ ہو جاؤں گا اس کی کمر میں پازو ڈالتے وہ بولا اور اسے آہستہ سے کھینج کر اپنے حسار میں لے لیا ہور اپنی گردن پر اس کی سانسیں محسوس کرتی خود میں سمٹ گئی ویلیو کس میں اپنے تحت اس نے شبہ خیر بولا تھا اور آنکھیں میچ گئی تھی سعیر کا دل چاہا کہہکہ لگائے شور سعیر نے بھاری لہجہ میں کہتے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور ہور نے آنکھیں کھولی کہ اس کا جواب یہ ہے اس کا جواب اس کے لفظ اس کے حلق میں دب گئے تھے جب وہ اس پر جھکایا اور ہور اپنے لبوں پر اس کے نرم گرم لب محسوس کرتے سانس لینا بھول گئی سعیر نے اپنے شدت بھرا لمس اس کے لبوں پر چھوڑتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا اور دوسرا بازو اس کی نازک کمر میں ڈال دیا ہاں اس کا جواب یہی ہے آہستگی سے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے وہ اس کے کان میں سرگوشی سے بولا لبوں سے اس کی کان کی لوگ کو چھوڑ لیا اور ہور سر ہداتے لمبے لمبے سانس دینے لگی سعیر اس کی بھگڑی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا اور ہور کسی مضامت کیے بغیر اس کے سینے میں اپنا تپتہ چہرہ چھپا گئی کمرے میں فسوں خیص خاموشی میں ہور کے دل کی دھڑکنیں بلندی اور سعیر اپنی جسارت پر اس کا نارمل رییکشن دیکھتے مسکرہ رہا تھا لائٹ آف کرتے دونوں پر کمفورٹر ڈال کر اس دے آنکھیں موند لیں البتہ ہور کے بالوں میں اس کی گردش کرتی انگلیاں بھی بھی جاری تھی اور ہور پہلی بار سب کچھ بھلائے اس کے سینے میں مو چھپائے اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہی تھی سعیر اگر میں اس شبہ خیر کے بجائے وہ والا شبہ خیر بولوں تو گناہ تو نہیں ملے گا نہ کچھ دیر بعد خاموشی میں ہور کی آواز گھنچی سعیر نے آواز پر اپنی موندی آنکھیں کھولیں گناہ تو ملے گا میرا بچہ میں شبہ خیر ہوں اور تمہیں میں نے بتایا نہ کہ شبہ خیر کہتے ہیں اور وہ نہ چاہتے سمجھتے ہوئے سر ہلا گئی یہ جملہ اسے کافی بھاری لگ رہا تھا پر کیا کرتے انگلیش بھی تو سیکھ نہیں تھی کاش وہ آج ہی کلاس کا کہتی ہی نہ نہ شبہ خیر کہیں نہ پوچھتی تو اتنی بڑی واردات تو نہ ہوتی سورج جب انگلائی لے کر بیدار ہوا تو اندھیرے کو لپیٹ کر ہر سو اپنی سنہری صبح کی روشتیں پھیلا دی اور ہوا کے ساتھ مل کر شرارت کرتے روم کے کھڑکیوں سے سفید پردوں کو ہوا میں لہراتے ہی وہ اپنی روشتین دونوں سوئے ہوئے وجود کے بڑھ سکون چہرے پر ڈالنے لگا اور پھر سہیر کو اپنی آنکھیں جبکتے دیکھ کر چھپ جاتا سفید پردوں کی آٹ میں جیسے اس کا مقصد ہی سہیر کو بیدار کرنا تھا اور وہ مقصد پورا ہو گیا تھا سہیر نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے ماتے پر بکھرے شہد رنگ بالوں کو ایک ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرنے لگا اور اپنے مو اور داڑی پر ہاتھ پھیرا پھر اس کی نظریں اپنی سینے پر سر رکھے پڑی اپنی این پر پڑی تو مسکرہ دیا اس کے ایک ہاتھ نے اس کا کالر دبوچہ ہوا تھا اور دوسرا اس کے گرد تھا یہ کچھ دن سے اس کے سونے کے طریقے اجاد ہوئے تھے جیسے رات کو سونے کے بعد اسے خبر لیتی تھی کالر پکڑ کر یا شرٹ دبوچ کر بھاگ جانے کے ڈر سے اسے پکڑے رکھتی تھی سہیر نے آہستہ سے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹا اور ایک طرف کیا کہ سورس کی کرنوں نے ہور کو سوتے دیکھ کر پھر سے شرارت کی سہیر نے گھور کر کھڑکی کو غصے سے دیکھا جیسے اس کرنوں سے بھی لڑ پڑے گا وہ ہور کو آہستہ سے تکیہ پر ڈال کر اٹھا اور کھڑکیاں بند کرتے ان کا قصہ ہی ختم کرتے پڑھتے برابر کر دئیے اور واپس مڑ کر اپنے جہازی سائز بیٹ پر آیا جہاں سفید بیٹ اور کمفورٹر پر سفید تکیہ پر سر رکھے وہ معصومیت چہرے پر سجائے سو رہی تھی دیکھ کر سہیر بھی مسکرا دیا صبح ہو گئی میرا بچہ اس کے رخصار کی نرمہت کنگلیوں کے پوروں پر محسوس کرتے وہ بولا تو ہور کس مسائی پر ابھی مجھے سونا ہے سہیر پلیز اس کا ہاتھ دور کرتے وہ پھر آنکھیں موند گئی سہیر نے جھک کر اس کی شفاف گردن پر لب رکھے ہور سانس کھینچ کر رہ گئی اگر تم سو گئی تو مجھ سے گلا مت کرنا اس کی تھوڑی پر موجود دل پر لب رکھتے ہیں کہا تو ایک دم اس نے آنکھیں کھول لیں پر میں تو جاگ گئی ہوں وہ اٹھ کر بیٹھی اور سہیر مسکراتا دور ہوا گھڑ میرا بچہ اب اترو جلدی سے نیچے ہاتھ سے پکڑ کر اس سے نیچے اتارا تو وہ مو بنا کر پاؤں پر ٹکتے اس کا ساتھ بات روح میں آئی اور سہیر نے اس کی حرکت پر مسکراہت رکھتے ہوئے برش اس کے ہاتھ میں پکڑایا ہور برش نیچے پھینک کر اس کے بازو پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی مجھے بہت نید آ رہی ہے سہیر پلیس سونے دیں وہ لار سے بولی تو سہیر نے پہلے نیچے پھینک برش اور پھر سے دیکھا جو کسی زیتی بچے کی طرح اس کے ساتھ لگی سو رہی تھی کھڑے کھڑے اس کا ابھی علاج ہے تمہارے شوہر کے پاس ڈارلنگ سہیر نے کہتے ہی شاور چالو کر دیا اور اگلے ہی پل سوئی ہوئی ہیر کی چیخیں تھی اور سہیر کا کہہکا وہ اس کی کمر کے پیچھے اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر شاور کے نیچے کھڑا تھا اور ہور صبح صبح ٹھنڈے پانی سے بچنے کے لیے کئی اور راستہ نہ دیکھ کر اپنا چہرہ اس کے شرٹ پر شپا گئی اب سونا ہے میرے بچے کو وہ جھوک کر بولا تو ہور نے جلدی سے نفی کی پلیس سہیر اس کی کپ کپاہٹ بھری آواز پر شاور بند کر دیا اور مسکراتے اس کے گرد تولیہ ڈال دیا ہور اپنے ہاتھوں کو ازاد ہوتے دیکھ جلدی سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی اور دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی چلو پکڑو اسے سہیر نے دوسرا برش اس کے سامنے کیا تو ہور مو پھلا کر ایک ہاتھ سے تولیہ کے پکڑے دوسرا سے برش کرنے لگی وہ بھی غصے میں تم سیدھی طریقے سے چلنے والی ہی نہیں ہو میرا بچہ پیسٹ کا کترہ اس کی ناک سے لگا کر وہ مسکرا کر بولا تو ہور نے غصے سے مو پھیرا مت کرے سہیر وہ اسے باز رہنے کا کہنے لگی اور سہیر اسے غصے کی پرواہ کیے بغیر اسے باز اسے پکڑ کر میرے کے سامنے کیا اور اس کا مو واش کرنے لگا ہور ہر کام غصے سے کر رہی تھی ویٹ میں ڈریس لے کر آتا ہوں وہ اسے کھڑا کر کے خود باہر چلا کیا اور پھر واپس آ کر اسے ڈریس تھما کر باتروم کا دروازہ بند کر گئے خود باہر آ کر اپنا ڈریس نکال لے لگا اسے جکانے کے چکر میں وہ خود بری طرح بھیگ چکا تھا کچھ دیر میں وہ پھولے پھولے مو کے ساتھ باہر نکلی سہیر شرٹ کے بٹن بند کرتا مسکرا دیا سارا دن اس نے سوچتے روتے گزارا تھا کہ کیا کرے اگر ہاں کرتی تو دات کا چہرہ سامنے آ جاتا اور اگر نہ کرتی تو کمال صاحب کا وہ ایک دن میں تھک ہار کر بیمار بن کر رہ گئی تھی اس کا دل کر رہا تھا یہاں سے چپ چاپ بھاگ جائے کہیں دور بہت دور سب سے یہاں ہور کے پاس جائے اس کا ساعت لگ کر اپنا حال دل کہہ دے روئے چیخے اپنا دل ہلکہ کرے پر وہاں جانے کا سوچتی تو نظروں کے سامنے گریہ آنکھوالا وہ لڑکا گھوم جاتا اور وہ کام کر رہ جاتی وہ صرف خور کے لئے خاموش ہو گئی تھی ورنہ اس کا ارادہ برہان کو سب کچھ بتانے کا تھا سورج کی روشنی بھج کر اندھیرے میں تبدیل ہو گئی تھی اور اس اندھیرے کے چھاتے ہی اسے لگ رہا تھا اس کے اندر بھی سب کچھ ختم ہو رہا ہے وہ بالکل تنہا گھٹن میں آ گئی ہے بیٹا کچھ کھالو نور ورنہ تمہاری سالت سے مجھ جیسی بوڑی بی کو ڈر لگ رہا ہے بی اندر داخل ہوتے ٹریس کا سامنے رکھتی بولی نور نے ڈوبٹیا سے آنسو پہنچ کر انہیں دیکھا کچھ نہیں ہوتا بھی مجھ جیسی ڈھیٹ لڑکی کو جسی یہ معلوم نہیں اس کا زندگی کا مقصد کیا ہے وہ کیوں جی رہی ہے وہ کیا چاہتی ہے کچھ بھی تو نہیں جانتی میں بھی اپنے بارے میں وہ ان کے گود میں سر رکھے رو پڑی بھی میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا رات گزر گئی دن گزر گیا پر میں خود کو سمجھنا پائی میں کیا چاہتی ہوں بی کانسو پسل کر اس کے گھنے بالوں میں جذب ہو گیا اور وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیڑنے لگیں میری بچی جو ہو رہا ہے انہیں تو کم از کم برہان بچہ اپنا ہے اور وہ تمہیں اس جانور سے بھی محفوظ رکھے گا ورنہ سچ پوچھو تو نور مجھے ڈر لگنے لگا ہے جوان لڑکی ہو ہم اکیلے گھر میں رہتے ہیں اگر خدا نہ ساتھا کل کل آنکو اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے پھر بھی جیسا تم نے بتایا تمہارا پیچھا کرتا ہے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی اگر وہ لڑکا گھر گھسایا تو تم بھی ہور کی طرح ہور کی آدھ آتے ہی وہ رونے لگ گئیں نور بیٹا بس تم ہاں کر دو میں کچھ اور برداشت نہیں کر سکتی اپنا چہرہ ساف کرتے بھی کہنے لگی اور نور کے ماتے پر بوسا دیا جو خود رو رہی تھی بھی ہور خوش ہے میں گئی تھی اس دن ہم نے بات بھی کی تھی اس نے کہا پریشان نہ ہو صحیح عالم اسے بہت خوش رکھ رہا ہے کوئی تکلیف نہیں دیتا نور اٹھ کر بیٹھی اور بھی کو بتانے لگی تو بھی نے چلو اٹھا اور فریش ہو جا بی نے اسے اٹھایا تو نور مرے مرے قدم اٹھا دی بادروں میں چلی گئی اور کچھ دیر بعد فریش ہو کرائی تو بھی وہاں موجود سنگل سوفی اور ٹیبل پر اس کے لئے کھانا لگا چکی تھی وہ خاموش سے بیٹھ گئی اور چندنی والے زہر سمجھ کے نگلنے لگی اچانک دروازے بیٹھ ہوئی تو بھی اسے کھانے کا اشارہ کرتی ڈوبٹہ ٹھیک کرتی یہ دلہن کا جوڑا اور جیوری کچھ سامان ہے داد نے وہ سب لانچ میں ٹیبل پر رکھتے کہا امی نے کہا ہے نور تیار ہو جائے تو آپ کے ساتھ الوی ویلا چلے نکاح وہاں ہوگا آپ پلیس نور سے بولی اگر جلد کرے داد نے سب کچھ قسمت پر چھوڑ دیا تھا وہ زور زبستی نہیں کر سکتا تھا وہ بھی اپنے باپ باپ ماں باپ اور بھائی سے اپنی محبت کی خاطر مطلبی ہو کر سب کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا تب ہی سب کچھ اپنی محبت پر چھوڑ دیا تھا کہ اگر نور سے اس کی محبت سچی ہوگی تو وہ اس کی بنے گی نہیں تو زمین آسمان ایک کرتے کیا ہوگا ہوگا تو وہی جو اس رب کو منظور ہوگا ہاں ہاں بیٹے تم بیٹھو میں لے جاتی ہوں بھی وہاں سے جوڑا اور جولی اٹھا کر لے جاتے ہیں بولی تو داد سار ہلا کر بیٹھ گیا شیر خان تم جاؤ میں نور اور بی کو لے کر آ جاؤں گا شیر خان سار ہلا کر جو حکم کہتے چلا گیا شیر نے محسوس کیا تھا اس کا چلبلہ دوست کافی اداس تھا مرجھایا ہوا تھا ورنہ اس موقع پر وہ خاموش رہتا یہ ہو سکتا تھا الوی ہاؤس کی رونک تھا وہ اس کے ہوتے ہوئے لگتا کہ جیسے گھر ہے ورنہ شیر خان کا خود دل چاہتا وہ یہاں سے چلا جائے یہ تو داد کی یاری تھی جو اسے قید کیے بیٹھی تھی اسے محسوس ہوا تھا بہت بار کے داد نور الہین سے محبت کرتا ہے اور نور برہان کرشتہ نہیں ہونا چاہیے پر وہ ناکر تھا کیا کر سکتا تھا خاموش تھا تماشا ہی دیکھ رہا تھا اپنے یار کا تماشا پتہ نہیں کس احساس کے تحت داد نے مڑ کر نور الہین کی روحوں کی طرف دیکھا اور اس سے اچانک دیکھنے پر گلابی آنچل لہرہا کر اندر چھپ گیا اس کے لبوں پر خود باغود مسکراہت آگئی مان لو اب محبت اپنا اب منوا کر رہتی ہے بونی وہ صرف بربڑا کر فورس کے ٹوکریوں کو دیکھنے لگا آج صرف نکاہ تھا اور اخصتی اور ولیمہ کمال صاحب بڑے پیمانے پر رکھنا چاہتے تھے کہ دنیا کو معلوم ہو جائے بزنس ٹائکون کمال الوی کے بیٹے اس بھی برہان کے شادی ہے مجھ سے کہتے داد میں بنا لیتی چائے بیٹا کچن میں داخل ہوتی بی داد کو چائے کے لیے پانی رکھتے دیکھ کر بولی جی بنا دے بہت طلب ہو رہی ہے مسکراہ کر وہ پیچھے ہوا بی کارٹن کے سوٹ پر ملبوس تھی جو انہوں نے ابھی زیب تن کیا تھا داد انہیں مسکراہ کر دیکھتا باہر آ گیا اور بی مسکراہ تھی چائے کا پانی رکھنے لگیں کچھ دیر میں بی اسے چائے ٹیبل پر رکھ کر نور کی پکار پر اندر روم میں شلی گئیں داد بیتار ذرا اندر آو اور اوپر الماری پر رکھے اس بیک کو تو اتار کر دو بی باہر نکل کر داد کو بلانے لگیں تو الماری کے پاس سرخ لہنگے میں زیبروں سے سجی کھڑی نور گھبرا کر بی کی پشت کو دیکھنے لگی کتنی مشکل سا سب کچھ بھلا کر وہ تیار ہوئی تھی اپنی زندگی کی طرف قدم بڑھانے لگی تھی کہ وہ پھر سے سامنے آنے والا تھا بھی مجھے ضرورت نہیں وہ کافی حمد جمع کر کے بولی دروازے سے بلیک پینٹ اور وائر شرٹ میں اپنے لمبے چھوڑے جسم کے ساتھ داد اندر داگے لوا اور جب نظریں سامنے اٹھیں تو کچھ دیر وہ بھی ساکت رہ گیا ڈیپ سرخ رنگ کے لہنگے میں بھاری ڈوبٹا سر پر سجائے مانگٹی کا اور نت میں وہ ادات کی دھڑکنیں ساکت کر گئی تھی اس کی نظریں گھبرا کر اس کے سرخ کامتے لبوں سے ٹکراتی رخ موڑ گئی اور وہ آگے بڑھ کر اس کے کچھ فاستے پر علماری سے سوٹکیس اتارنے لگا نور کو ججک کر دور بھی تو اس کی چھوڑیوں کے کھنک پر دونوں کی دھڑکنوں میں شور مچ گیا میں کرلوں گی اس سوٹکیس بیٹ پر رکھتے دیکھ کر نور آگے بڑھی اور بولی مطلب صرف سے یہاں سے نکالنے کا تھا میں جانتا ہوں تم اس سب کر سکتی ہو دات پلٹ کر سرخانکوں سے غصے سے بولا اور بغیر بھی کی طرف دیکھے باہر نکل گیا اس سے کیا ہوا تم گڑبٹا نکالو میں دیکھتی ہوں بھی نور کو کہہ کر باہر نکلیں کیا ہوا دات بٹا طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری سے لانچ پر کھڑا دیکھ کر بھی پریشان سی پوچھنے لگیں جی بھی آپ پریشان نہ ہوں میں ٹھیک ہوں یہ صرف اس لیے کہا کیونکہ میری بونی نہیں لگ رہی یہ بلکل بدل گئی ہے دھولن بن کر میں نے سوچا تھوڑا غصہ ہی دلا دوں سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ مسکرایا تو بھی بھی ہس پڑی بدل تو گئی ہے بلکل چاند جیسی لگ رہی ہے بھی محبت پاش نظروں سے روم کے دروازے کو دیکھتے بولی شاید چاند سے بھی خوبصورت دات کے دل سے آواز آئی تو وہ خود کو جھڑک کر رہ گیا بھی چلیں امی کے کالز آ رہی ہیں اپنے بچتے موبائل پر امی دیکھ کر وہ بولا تو نرگز بھی سر ہلا کر چلے گی اور داد اس سے پہلے ہی باہر کی طرف نگل گیا سہارے اپنوں کی محبت کو محسوس کرنے کے لیے نور نے اپنے گرد اپنی ماں کر ڈبتا اور لیا تھا اور بھی کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر آنے لگی آنسو اس کی آنکھوں سے تیز بارش کی بوندوں کی طرح گالوں پر گر رہے تھے اور وہ آگے بڑھ رہی تھی داد اس کے جانب دیکھ کے بغیر دروازہ کھولے کھڑا تھا اور وہ اپنا لہنگا سمیٹ کر اندر بھیڑ گئی ساتھ بی بھی بیٹھی تھی داد نے گہرہ سانس بھر کر خود کو ریلیکس کیا اور ڈور لاک کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا پر برا ہو اس فرنٹ پینر کا جس پر دیکھتی چاند سے صورت پر اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر جا رہی تھی اور وہ انتہائی ضبط سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا کہ خدا نہ خاص تھا اس کی حالت ایسی تھی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے اور نور اس کی دلی حالت سے بے خبر نہ تھی پھر بھی ضبط کرتے اور اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے ہاتھوں کی لکیروں کو غور سے دیکھ رہی تھی گاڑی سے نگلتی سجی سبری نور کو آزیہ بیگم باقی عورتوں کے بیچ چلتی اپنے روم گئے آ کر بیٹ پر بیٹھی ماشاءاللہ چاند کا ٹکرا لگ رہی ہے ایک عورت نے اس کی تھوڑی پکر کر وہاں کہا تو وہ باقی دوسرے عورتوں نے بھی تاہید کی ماں پر گئی ہے نا سنا ہے بہت خوبصورت تھی یہ فکرہ تھا جس پر آکھ سے بیگم کے ماتے پر تیور آئے ہٹو زرہ نظر اتارنے دو مجھے سامنے بیٹھی عورت سے کہتی آزیہ بیگم نور کی نظر اتارنے رگی اور نور خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی کہا ہوں برہان رائنگ روم سے باہر آ کر کمال صاحب دبے ہوئے غصے میں بولے دوسری طرح برہان نے کمال صاحب کی غصے والی آواز پر اپنا ماتھا مسئلہ آ رہا ہوں ابو کچھ لیٹ ہو گیا معذرت پرابلمز تھی کچھ بس اب آ رہا ہوں اس نے بالوں میں انگلیاں پھساتے ہوئے کہا سب انتظار کر رہے ہیں جلدی پہنچو کمال صاحب نے کہہ کر اپنا موبائل جے میں رکھا اور پاس کڑے دات کو دیکھا اور اسے ڈرائنگ روم میں چلنے کا اشارہ کیا اور پھر جو انتظار کرنے لگے برہان کا وہ انتظار ہی رہا کافی دیر ہو گئی اب تو لوگ اکتا کر کچھ چٹ پٹے سننے کے لئے کمال صاحب کو کروچنے کے لگے بظاہر تو وہ مسکرا رہے تھے پھر اندر توفان چل رہا تھا اور دل کر رہا تھا وہ ابھی آئے تو کھینچ کر دو لگائیں اسے کمال صاحب کس کا نکاح کروانا ہے بھئی جلدی کرو مجھے دوسری جگہ بھی جانا ہے کازی صاحب آخر کار بولے بس کازی صاحب پہنچ نہیں والا ہوگا ضرور کسی پرابل میں پھنس گیا ہوگا ورنہ وہ آفس کا کب سے نکل چکا ہے انہوں نے تسلی دے کر کال ملائی پر دچکا تو انہیں تب لگا جب اس کا موبائل سویچ آف بتا رہا تھا داد نے کچھ گھبرا کر اپنے باپ کی پھیکی پڑتی رنگت کو دیکھا جو ایکسکیوز کرتے وہاں سے پھر باہر نکل گئے تھے پیچھے وہ بھی آیا کیا ہوا بابو سب ٹھیک ہے انہیں بار بار موبائل کان سے لگائے دیکھ کر وہ بولا تو کمال صاحب نے اسے دیکھا موبائل آف کر دیا ہے اس نے اچھا بدلہ لیا ہے برہان نے مجھے بیزت کر کے وہ غصے سے موبائل سامنے کرتے بولے تو داد نے حیرت سے سنا بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ بڑھ بڑھ آیا جاؤ تم گاڑی نکالو اور اس کے بنگلے اور آفس میں دیکھ کر آؤ اگر ملے تو کہنا اگر آج تم نہیں آئے تو اپنے باپ کا مرہ ہوا مو دیکھو گے جلدی جاؤ جب تک میں یہاں سنبھالتا ہوں ان کے کہنے پر داد نے سر ہلا کر باہر کی طرف دور لگائی اور پھر وقت گزرتا گیا اور چہمگوئیاں بڑھتی گئیں کہ کمال صاحب کا سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ابھی وہ کچھ مو سے نکالتے کہ باہر قدموں کی آواز آئی تو وہ ایک بار اور پھر انہی چہمگوئیوں کرتے چھوڑ کر باہر آئے اور داد کی آس پاس برہان کو دیکھنے لگے جس پر داد نے سر ہلا کر نفی میں شرمندی کے سے چھکا لیا کمال صاحب اس کے سر نفی میں ہلانے پر سکتے میں آگئے کیا ہوا ہے آسیہ بھی تک نکاح نہیں ہو رہا کافی دیر ہو گئی ہے بھئی بچے کو بھی آئے ہوئے آسیہ بیگم کے روم میں داخل ہوتے خاندان کی اکورت بولی اور باقی کچھ نے بھی ایک دوسرے سے کان میں کچھ کہتے ہاں میں ہاں ملائی انہوں نے نکاح میں کچھ اپنوں کو بھی انوائٹ کیا تھا جو کافی سویرے پہنچ گئی تھی جو کب سے دلہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی پر دلہ کی کوئی خیر قبر نہیں تھی نور کا دل بے ساکتا دھڑکا تو اس نے پاس بیٹھی ہوئی نرگز بھی کا ہاتھ پکڑ لیا بھی پریشان سے اس کے تھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے آسیا بیگم کا چہرہ دیکھنے لگی جو نظریں ملانے سے کترا رہی تھی ہو جائے گا بھائی تم لوگوں کی اتنی جلد بازی قسم کی ہے برہان کچھ مسائل کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے بس اس کے ابو نے کال کی ہے پہنچتے والا ہے آسیا بیگم نقوت سے کہہ کر نور کے پاس بیٹھی اور اس کے ماتے پر بوسا دیا صدا خوش رہو میری جان تم نے ہاں کر کے ہمارا سر مان سے اٹھا دیا ہے دیکھنا برہان تم میں دنیا کی ہر خوشی دے گا یہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں وہ تمہاری ہاں پر اتنا خوش ہوا تھا بتا نہیں سکتی مسکرار تو اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی وہ وہاں موجود خاندان کی عورتوں کو سنانے کے لئے بلند آواز میں بولیں نور کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر اس کی گال پر پھنچتے وہ جانتی تھے اس کی ہاں سنتے وہ کتنا خوش ہوا ہوگا اور یہ بھی ایک بہانہ تھا مسائل کا اصل میں تو وہ اس سے شادی کرنے کا خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا امی ذرا باہر آئیں دروازہ ناک کرتے داد نے باہر کھڑے ہو کر ہی بولایا سب کے ساتھ ہی نور کی نظریں بھی دروازے کے جانب اٹھیں پر وہ باہر کھڑا تھا اس نے واپس پل کے گرالی اور اپنے سپید ہاتھوں کو دیکھنے لگیں کہ کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ اس کے نصیب میں اور کیا ہو رہا ہے آسیہ بیگم سب سے مسکراتی اٹھیں اور باہر آئیں کیا ہوا پریشان کیوں ہو داد آسیہ بیگم ڈوبتہ درست کرتے داد کے پریشان شہرے کو دیکھ کر بولی ہیں اب بروہ میں بلا رہے ہیں وہ گہتہ آگے بڑھ گیا پیشے آسیہ بیگم بھی اس کی پشت کو دیکھتی آ رہی تھی کیا ہوا ہے ابھی تک برہان نہیں آیا کیا آسیہ بیگم اس سے روح میں بیٹھے کمال صاحب سے مغادی ہوئیں نہیں آیا وہ گھدہ نمبر بند کر کے بیٹھ گیا ہے باہر سارے لوگوں کے بیچ بیزتی کروا دی اس گھدے نے وہ آسیہ بیگم پر غصے سے دھاڑے ریلیکس رہیں اب وہ آپ کی طبیہ یہ ٹھیک نہیں ہے داد نے آگے بڑھ کر ان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو کمال صاحب دھونوں ہاتھوں میں سر گرا کر رہ گئے آسیہ بیگم جیسے سکتے میں آ گئی تھی پر برہان ایسا کیسے کر سکتا ہے باہر اتنے مہمان موجود ہیں وہ ہماری ایسے کیسے بیزتی کر سکتا ہے اس سے تو ہمیں کہیں مو دکھانے کے قابل نہ چھوڑا اور نور نورلین کا کیا ہوگا مارکس یہ احساس کر لیا اور پولیس فورس میں آ گیا اور پھر بھی میں خاموش رہا کہ بچہ ہے اس کے اپنی زندگی ہے پر نہیں اس بچے نے تو باپ کے مو پر اچھی طرح تھوک نہ سیکھ لیا ہے کہاں اس بیرس سے دور ہو رہو پر اس نے اس کیس بھی اس کا لیا اور پھر اب جب شادی کا کہا تو ہاں کر کے نکاح کے اہم موقع پر موبائل بند کر کے چھپ گیا ہے مر کیوں نہیں کیا میں ایسی اولاد کے ہوتے وہ بری طرح شدید غصے میں دھارتے دھار رہے تھے کہ انہیں کھانسی کا شدید دورہ پڑا اگر آپ کو کتنی جلدی ہاسپلس سے ڈیچچارز نہیں ہونا چاہیے تھا اب وہ داد انہیں ریلکس کرتے بولے تھا انہوں نے گھور کر اسے دیکھا ہاں صحیح کہتے ہو وہیں مر جانا چاہیے تھا مجھے پتہ نہیں کیوں جندہ رہ گیا شاید یہ دن دیکھنے کے لیے اب کیا موہ دیکھاؤں باہر سب اندازار میں ہیں سب پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا میرا بیٹا چھپ گیا ہے کہیں داد کی ہاتھ جھڑکتے ہوئے وہ بولے ان کے لفظوں میں شدت ایک غم تھا جس پر داد نے ضبط سے لب بینچ لیا ہے آسیا بیگم بھی موہ پر ڈبٹا رکھ کر رونے لگی اور داد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کسے سنبھالے آخر برہان گیا تو کہاں بند کرو اپنا یہ ناٹک سارا کیا درہ تمہارا ہے تم نے اسے اتنا خودگرز بنایا ہے کہ آج اسے ہماری عزت کی کوئی پرواہ نہیں کمال صاحب نے قررہ کر آسیا بیگم کو جھڑکا وہ مکولہ ہی نے دیکھنے لگی میں نے ابھی وہ کچھ کہتی کہ کمال صاحب کا موبائل بچنے لگا اسے باہر موجود رینگ روم سے کال آ رہی تھی انہوں نے ایک نظر داد اور آسیا بیگم کا دیکھتے کھڑے ہوئے چلو اور تم جاؤ مو صاف کر کے دلہن کے پاس بیٹھو کچھ دیر ہم قاضی صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں انہوں نے داد کو اٹھنے کے لئے کہا اور آسیا بیگم سے بولے کہاں ابو داد نے نہ سمجھی سے پوچھا میں نے کہا نہ چلو سب سمجھ آ جائے گا انہوں نے اس قدر سخت آواز میں کہا کہ داد دیکھ خاموش نظر آسیا پیگم پر ڈال کر دینے پیچھے ڈرائنگ روم میں آ گیا جہاں قاضی صاحب کے ساتھ کچھ کمال صاحب کے دوست اور کچھ خاندان کے لوگ موجود تھے قاضی صاحب میں اپنے چھوٹے بیٹے دعو دلف الوی کے ساتھ اپنی بیٹی اپنی بھتیجی کا نکاح کروانا چاہتا ہوں کہ یہاں کسی کو اعتراض ہے انہوں نے سوفر ہوئے بیٹھے قاضی صاحب کو مقاطب کر دی پھر اپنے خاندان کے موجود لوگوں سے کہا سب میں خسر خسر پھیل گئی دور اداد ساخت سے اپنے نام پر اپنے باپ کو دیکھنے لگا پر کمال صاحب برحان کا نکاح ہونے والا تھا پھر یہ دعو دلف سے کیوں اس نے تو شاید ابھی پڑھائی بھی مکمل نہیں کی ہے ایک نے آواز اٹھائی تو داد ہوش میں آ کر اس آدمی کے چہرے کو دیکھنے لگا اور وہ آدمی داد کی خسر پر ہی آنکھوں میں دیکھ کر سٹھ پٹھا گیا نہیں جاوی صاحب میرا بیٹا اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہے اور کچھ دنوں میں میرے بزنس کو بھی یہی سنبھالنے والا ہے کمال صاحب فخریہ داد کو دیکھتے بولے تو پھر کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے بسم اللہ کرے ایک آدمی نے کہا تو مسکرا کر داد کو اپنے ساتھ لے کر ایک صوفے پر پیٹھے مجھے معلوم ہے تو مجھے خود کر سمجھ رہے ہو گئے پر اس بچی کے زندگی کو دیکھتے ہیں مجھے یہ کرنا بڑا دعوت انہوں نے آہستہ سپاس بیٹھے داد سے کہا تو داد نفی میں سر ہلا کر مسکرایا یہ ہونا ہی تھا بو میری محبت سے سچی تھی وہ صرف دل میں کہہ سکا اور پھر اس کے قبول ہے کہنے کے بعد نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد ہر طرف مبارک بات کا شور مچ گیا مبارک ہو میرے شہزادے کمال صاحب نے داد کو گلے سے بینچ دے ہوئے کہا تو وہ ہس پڑا اور پھر اٹھ کر سب سے گلے لگنے لگا کمال صاحب اور قاضی صاحب کچھ گواہوں کے ساتھ دلہن کے روم میں داخل ہوئے تو انہیں داخل ہوتے دیکھ کر سب خاموش ہو گئے نورولین کا دل بے ساختہ دھڑکا اس کے ہاتھ پاؤں کامپنے لگے اور برحان کے تصور پڑھے اس کا دل زور و شور سے نفی کرتا جس پر وہ لب کاتے زبط سے بیٹھی تھی یہ کیا ہو رہا تھا اور کیوں وہ تو ہمیشہ برحان کو چاہتی تھی اسے ہی اپنے جیون سادھی خلوق میں دیکھنا چاہتی تھی پھر کیوں اب یہ سب اس کا دل ڈوب رہا تھا اور وہ سختی سے مٹھیاں پیچے سرک گنگٹ میں سر جھکائے بیٹھی تھی نورو لیند جمال وال جمال الوی آپ کو دعود الف وال کمال الوی سے حق میں ہر تیس لاکھ سکہ رائجل وقت نکاح قبول ہے لفظ تھے کیا ہر طرف خاموشی شاگئی اور برحان الوی کے جگہ دعود الف کا نام سن کر سب حیران شرستر کھنی تھی انہوں نے بے اقوی کمال صاحب کو دیکھا جنہوں نے انہیں آنکھوں کے اشارے سے نورو لیند کے جانب اشارہ دل آیا جو جالیدار گنگر سے ہی آنکھیں پھاڑے نکاح فانگ کو دیکھ رہی تھی شاک نہیں دھماکہ تھا اس کے سر پر دعود الف مطلب داد اس سے لگا کہ اس سے سننے میں غلطی ہو گئی ہوگی پر نہیں جب دوسری بار بھی وہی لفظ صفاتوں سے ڈکرائے تو مطلب برحان نے نکاح سے انکار کر دیا وہ بھی اتنے نازو وقت میں اور دوسرے بھائی نے موقع دیکھ کر فائدہ اٹھا لیا اس کے عجیب قیفیتی نہ دکھ غم کی نہ خوشی کی نہ رونے کی نورولین جمال ولد جمال علوی آپ کو دعود الف ولد کمال علوی سے حق میں تیس لاکھ رائج رائجل وقت نکاح خبول ہے اس کے مسلسل خاموشی پر نکاح خواہ کو شک ہونے لگا کہ شاید لڑکی سے صبردستی کی جا رہی ہے نور بیٹا جواب دو آسیا بیگم کی آواز جس کے سماعتوں سے ٹکرا کر اسے ہوشت کی دنیا میں لائی اور پھر اس نے ایک شکوہ نکاح شکوہ کنہ نگا سے کمال صاحب کو دیکھا کہ تایا ابو آپ نے تو مجھے کھلونا بنا دیا پہلے ایک بھائی کے نام کر کے پھر اچانک دوسرے سے نکاح کروا کر پر اس کا شکوہ تو اپنی جگہ رہ گیا جب کمال صاحب کی آنکھوں ملد جا اور اپنے کندے پر آسیا بیگم کی ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا قبول ہے وہ آنکھیں میش کر سر جھکائے کہہ گئی نورولین جمال ولد جمال علوی آپ کو دعو دلف ولد کمال علوی سے حق مہر تیس لاکس کرائی جل وقت نکاح قبول ہے قبول ہے دوسری بار پھر تیسری بار جب کہہ کر اس نے اپنے کامتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کیا تو ہر طرف مبارک باد ملنے لگی پر وہ تو بد بنی اپنے نصیب کے کھیل کو دیکھ رہی تھی کمال صاحب اسے دعائیں دے کر قاضی صاحب اور دیگر لوگوں کے ساتھ باہر نکل گئے اور پیچھے وہاں موجود سب عورتیں بھی نور کی اچھے مستقل کی دعائیں دے کر باہر نکل آئیں لاؤنج میں آسیا بہن نورولین کا نکاح تو برہان نرگیس بھی کے لفظ ابھی موں میں ہی تھے اور بھی خاموشی ذہنے دیکھتی رہ گی نور میری بچی شاید تمہارا نصیب ہی دات کے ساتھ جڑا تھا بھی اسے خاموش ویسے ہی بد بنے دیکھ کر پاس بیٹھتی بولی نور آواز پر تلخی سے مسکراتی اپنا گھونگٹ اٹھانے لگی بھی ہم انسان تو کتنے بے وکوف ہیں نہ کہ سب کچھ ہاں کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی سب کچھ جانتے کہ کئی انسان کتنے دھوکے باز ہوتے ہیں پھر بھی ان سے دھوکہ کھا کر کہتے ہیں سب نصیب کی بات ہے وہ کہکہ لگاتے ہوئے کرب تلخس لہجے میں بولی اور اپنا لہنگا اٹھا کر ڈریسنگ میرر کے سامنے آ کر اپنے زیور نوچ کر اتار دی ٹیبل پر پٹکنے لگی اور دوبٹے میں لگی پینوں سمیت نوچ کر نیچے پھینکا اور خود بغیر پریشان کھڑی بھی کی طرف دیکھتی بیٹ پر لیٹ گئی اور خود پر کمفرٹر ڈال کر موہ پر سختی سے ہاتھ جمعے گھٹی آواز میں رونے لگی نورولین بھی بیبسی سے پکارنے لگی مجھے سونا ہے بھی کوئی ڈسٹرب نہ کرے وہ گہرہ سانس بھر کر اپنی بھاری ہوتی آواز با مشکل نرم کرتے بولی تو بھی افسوس سے اس کے وجود کو دیکھتی وہاں سے چلی گئی ماضی آپ پریشان ہیں جمال مشیل سوچوں میں گم جمال صاحب کو دیکھ کر پاس بیٹ تھی بولی جمال صاحب نے با مشکل چہرے پر مسکرار سے جا کر چہرہ اٹھایا نہیں میں پریشان نہیں ہوں سوچ رہا ہوں کس پیسے بچے ہیں ان سے چھوٹا سا کوئی گھر خرید لوں یا ہورولین کی آنکو کا علاج کرواؤں وہ بڑی ہو رہی ہے آگے اس کا مستقبل ہے ہم ساری زندگی تو زندہ نہیں رہیں گے زندگی کے کیا بھروسہ اتنا تو کریں کہ وہ ہمارے جانے کے بعد بغیر سہارے کے چل تو سکے بیٹ پر رکھے پیسوں کو دیکھتے انہوں نے کہا تو مشل نے دھوک سے ان کے گھندے پر سر رکھا کاش جمال میں آپ کی زندگی میں نہ آئی ہوتی تو یہ سب تو آپ کو نہ دیکھنا پڑتا اس کے آنسو فسل کر خوبصورت گالوں پر گرے مشل ایک گریب گھر میں پیدا ہونے والی انتہائی خوبصورت لڑکی تھی اور وقت کے ساتھ بڑتی مہنگائی اور خودپس سے پریشان ہو کر اپنی بلٹ کینسر کی مریض ماں کا علاج کروانے کے لئے اپنی دوستوں کے صلاح مشورے پر کچھ اپنی خودپس سے پریشان ہو کر مارڈلنگ کی دنیا میں قدر مکھا وہ اپنی خوبصورت شکل اور سلم بارڈی کی وجہ سے قبول ہو گئی پر جو دنیا اسے باہر سے رنگین انتہائی خوبصورت لگتی تھی اس میں قدم رکھتے ہی اس سے معلوم ہوا کہ وہ ایک دلدل میں دھنس گئی ہیں جہاں اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا وہاں اسے سب کچھ ملا دولت نفرت گالیاں سب کچھ ملا سوائی حزت کے جو ان جیسی بدکتار کو دینے کے لئے کوئی تیار نہ تھا وہ جہاں رہتی سمجھا جاتا وہ ایک داغ ہے محلے میں اس کا یہاں رہنا ان پر گالی ہے اور اس تو بات پر سوچو بیچار کے بعد محلے والوں نے اسے دھکے دے کر وہاں سے نکالا کس کے پاس جاتی کس سے مدد مانگتی جس کے پاس مدد کے لئے ہاتھ بڑھاتی تو اس کی آنکھوں میں حوث ہوتی جس پر وہ تھوک کر بھاگ جاتی اس کی ماں زہرے علاج تھی اور مارڈلک سے جو چند پیسے ملتے تھے وہ ان کی دوائی اور علاج پر چلے لے جاتے تو کہاں سے لاتی کہیں رہنے کا خرچ کرایا اور پھر ان حالات میں رات کی وقت ہسپیل سے لوٹتے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بھی جمال الوے کی گاڑی سے مشیل نے بہت کہا کہ وہ ٹھیک ہے پر جمال نے اس کی ایک بھی سنے بغیر سے ہسپیل لے کر آیا مشیل کافی ڈر رہی تھی کہ غلط انسان نہ ہو پر وہ اسے جانتے اس کی حقیقت کو پہنچانتے ہوئی جو عزت اس کی آنکھوں میں دیکھی تھی اس پر ششتر رہ گئی ہسپیل سے واپسی وہ اسی راستے پر اتر گئی جہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ ان کی آنکھوں کو بہت بھلانے کی کوشش کی باوجود بھی بھلا نہیں پائی اور رات کو اپنے ہی گھر میں چھپ کر آتی اور صبح صویرے وہاں سے چلی جاتی وہ اسے بھولنا چاہتی تھی پھر نہیں بھلا پائی اور یہ اتفاق تھا کہ ان کی ملاقات اسی وقت اسی راستے پر روز ہوتی رہی اور صرف ایک جھلک ایک دوسرے کی دیکھتی کے بعد وہ سارا دن خوشکوار گزار لیتے ابھی مشیل اپنے جذباتوں کے دبائے بیٹھی تھی کہ جمال نے ہمت کر کے پہل کی اور دائریکٹ مثال کے سامنے اپنے پروپوزل پیش کیا اسی راستے پر اسی وقت ایک پل کو مشیل ساکت رہ گئی اب پر اپنی حقیقت پہچان کر دیکھ کر کہ کوئی اسے اپنائے کا نہیں اور یہ صرف اس کا وقتی جذبہ ہے تو وہ جھڑک کر اسے بولی تمہارا میرا کوئی میچ نہیں اور کافی بیزتی بھی کی کہ وہ اس کے راستے سے ہٹ جائے پر یہ اس کی غلط فہمی تھی رات روز ہسٹل سے لوٹنے کے بعد جمال کو اپنا منتظر ہی پاتی اور اس دن بھی جب وہ سب کچھ ہار کر آئی تھی ہسٹل میں جب اس کی ماں ہمیشہ کے لئے آنکھیں موندی تھی وہ بلکل اکیلی ہو گئی تھی کہ اس کا کوئی سہارا نہ رہا تھا باپ تو بچپن میں ہی وفات پا گیا تھا ایک ماں وہ بھی اب اکیلہ چھوڑ گئی تھی پر یہ اس کی بھول تھی کہ وہ اکیلی رہ گئی ہے نہیں وہ اکیلی نہیں تھی وہ روز کی طرح اس کے راستے میں انتظار میں کھڑا تھا صرف اس کی ایک جھلک کے لئے اور اس بار اس کی حالت دیکھ کر وہ کار سے نکل آیا اور میشل کو تو اس کی عادت ہو گئی تھی جو اسے روز رات کو گھر تک کی بازت چھوڑ کر جاتا تھا بغیر اسے احساس ہوئے پر وہ بچی تو نہ تھی جو نہ سمجھتی وہ روز دیکھتی تھی اور زخمی سے مسکرات دیتی کہ آج نہیں تو کل وہ تھا کھار کر اپنا راستہ علک کر لے گا پر نہیں اس کی غلط فہمی تھی اور اس نے اس ضبط کے سارے بندن توڑ کر اس کے سینے سے لگ کر وہ بے تہاشہ روئی اور اس نے رونے دیا بغیر اسے ہاتھ بھی لگائے وہ کھڑا تھا مجھ سے شادی کر لو جمال کے بھاری لفظ اس کی سماعتوں میں گنجے اور پھر وہ اسے دھکا دے کر زور سے چیخی حوث پورا کرتے چاہتے ہو اس طرح نہیں پاسکتے تو شادی کا راستہ اپنانا چاہ رہے ہو تاکہ اپنا مطلب پورا ہونے پر بد کرداری کا دھبا لگا کر باہر پھینک دھو اور پہلی بار ایک سال ہونے کو آیا تھا اس کی اس طرح کی ملاقاتوں اور اس سال میں پہلی بار اس نے اسے چھو اور وہ بھی اس کے نازر اخصار پر تھپڑ مار کر میری محبت کو گالی مت دو مشل نوید اگر مجھے حافظ پورا کرنا ہوتی تو میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تھی آپ کو حاصل کرنا ایک نہیں ہر رات میرے پاس ہو سکتی تھی پر میں ایسا گرا انسان نہیں جتنا آپ نے مجھے سمجھ لیا ہے میں محبت کرتا ہوں آپ سے بے انتہا اتنی کے ختم ہو جاؤں گا پر میری محبت ختم نہیں ہو سکتی آپ کے لئے پاگل ہوں میں آپ کے لئے جو تین سال سے آپ مارڈلنگ کرتا دیکھ کر پاگل تھا بناتا وہ اس کے غصے سے ڈھاڑا تھا اور مشل بد پر نہیں کھڑی تھی تو بھیجو رشتہ اپنے ماں باپ کے ذریعے مشل نے تلخ لہجے میں کہا تو جمال کا سر جھکیا وہ نہیں آئیں گے اس تصاف بتایا تو مشل اس کے جھکے سر کو کچھ پل دیکھتی کہکہ لگا اٹھی مجھے پتا تھا وہ کہہ کر آگے بڑھئی کہ جمال پھر سے سامنے آ گیا اب کیا ہے وہ غصے سے بولی مجھ سے شادی کر لو جمال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو پھر اپنے ماں باپ کو بھیجو اس نے بھی تلخی سے کہا وہ نہیں آئیں گے کیونکہ میں گھر چھوڑ چکا ہوں سال پہلے جب ان کے سامنے میں نے اپنی پسند رکھی تھی اور اپنی بھابی کی بہن سے شادی سے انکار کیا تھا مشل کے بھڑتے قدم تھٹک کر رکھے تھے تو باغل ہو وقتی جذبوں کے لئے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا کل انہیں چھوڑ دیا تھا پرسوں مجھ سے شادی کرنے کے بعد دوسری پسند آئے گی تو مجھے بھی چھوڑ دیں گے وہ غصے اور دکھ سے بولی میرے جذبے وقتی رہی ہیں مشل میرے ماں باپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ میں تمہارے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں پر وہ نہیں مانے اور مجھے گھر سے بے دخل کر دیا تو میں کیا کرتا جو انہیں بیٹے سے بڑھ کر اپنی عزت ساخت پیاری تھی وہ جنونی انداز میں چیخا تو مشل بے ایک ساختہ قدم پیچھے لے گئی اور جو قدم اس نے پیچھے ہٹائے تھے وہ کچھ مزید آگے بڑھے اور اس کی محبت کچھ اکیلے سماج میں رہ جانے کے خوف سے اس نے خدا پر اپنا مستقبل چھوڑے مشل نویت سے چند کماہوں اور جمال کے دوستوں کی موجود کی میں مشل جمال الوی بن گئی اور یہ جو بات الوی ہاؤس پہنچی تو آغا صاحب نے جمال کو ایک برد کردار مارزل سے شادی کرنے کے جرم پر اپنی زندگی اور جائدات سے بے دخل کر دیا جمال ابھی مشل سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کچھ بن کر پھر اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا پر اس کے حالات نے جمال کو مجبور کر دیا اور اس نے اس کے سامنے اپنا پروپوزر رہ دیا وقت گزر گتا گیا جمال ڈرائیونگ کرتا تھا اور جو کچھ پیسے ملتے ان سے اچھا بورا وقت گزار رہے تھے ایک دوسرے کی سنگت میں اتنے قربت کے باوجود وہ دونوں پور سکون اور بہت خوش تھے مشل نے شادی کے بعد مارلنگ کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا تھا اور اب اچھی عورت کی طرح اپنے گھر سنبال رہی تھی الوی ہاؤس پر موجود ماں باپ اور بھاپی کس کی بہت یاد آتی تھی اور اس محبت سے مجبور ہو کر وہ قیابتہ ملنے پر آخا صاحب نے دھکے دے کر ڈکال دیا کہ جب اس فہاشا کو چھوڑو گے تو آنا یہاں اور یہ بات جمال پر قیامت بن کر گزری تھی اپنی عزت کے بارے میں اپنے باپ سے ایسے لفظ سن کر اور پھر اس نے بھی ایک بار معافی مانگ کر وہاں سے نکلا تو کبھی مر کر نہ دیکھا اور اس گھر میں جہاں نہ اب اس کا بھائی اس کا رہا تھا نہ ماں باپ نہ باپی تو پہلے ہی بہن سے شادی کے انکار پر اس سے نفرت کرنے لگی تھی وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ گزرتا گیا مشل نے دو جڑویاں بچیوں کو جنم دیا تو جمال صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب اس نے بی بی کارڈ میں اپنی پریوں جیسی بچیوں کو دیکھا اور اس کی نظریں آنکھیں چپکتی اس بچی پر پڑھیں جس کی بڑی بڑی آنکھوں پر کالی پڑھ کے اور تھوڑی پر تل تھا رنگہ دونوں کی گلاب جیسی تھی ایک کی آنکھوں میں نور تھا تو دوسری ہور جیسی تھی ہورو لین تھوڑی پر موجود اس بچی کے دل پر انگری رکھتے جمال صاحب بولے تو مسکراتی مشل دوسری بچی کو دیکھ کر بولی نورو لین اور پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے اس دل کے ذریعے اس مالک کے دونوں میں فرق رکھا ہے دونوں بچیوں کو اپنے سینے سے لگاتے جمال صاحب بولے اور ایک جو بہت روتی ہے اس سے بھی فرق پا سکتے ہیں مشل نے مسلسل روتی ہورو لین کو دیکھتے کہا تو جمال صاحب اسے دیکھ کر پریشان ہوئے لگتا ہے اس سے کوئی تکلیف ہے ورنہ نورو لین نہیں رو رہی انہوں نے خاموش نورو لین کو دیکھتے کہا تو مشل نے سر ہلا دیا اور پھر جلد ہی انہیں معلوم ہوا کہ ان کی ایک پری قوت بینائی سے محروم ہیں اور یہ اطلاع نہیں تھی صدمہ تھا کہ جمال صاحب ساکت بیٹھے رہ گئے اور مشل بھی اپنی ہور کو دیکھتی بے تحاشہ رونے لگتی پر وہ کچھ نہ کر سکے صرف فانسو بہانے کے علاوہ کیونکہ سب بات قسمت کی تھی جمال صاحب نے اپنے باپ سے مدد مانگی تو انہوں نے یہ کہہ کر ددکار دیا کہ سب تمہارے اور تمہاری بیوی کے کرتود کا نتیجہ ہے اس فہاشہ نے ہم سے ہمارا بیٹا چھینہ خدا نے اس کی بیٹی کا آنکو کا نور چھین لیا یہ لفظ نہیں شابک تھے جس پر جمال صاحب بل بلا اٹھے اور ہمیشہ کے لئے جمال کو جو رات کو چھپ چھپ کر ماں باپ کو یاد کرتا تھا اسے وہیں مار کر صرف اپنے بیوی کا شوہر بیٹی کا باپ لوٹ آیا تھا مجھے نہیں کروانا پاپا علاج آپ گھر خریدیں مجھے یہاں نہیں رہنا میں اپنا گھر چاہیے اور دروازے کے باہر سنتی غصے سے اندر داخل ہو کر بولی تو مشیل اور جمال صاحب نے اپنی سولہ سال کی معصوم بیٹی کو دیکھا جو نہ دیکھ کر بھی ہر پریشانی اپنے باپ کی محسوس کرتی تھی جمال صاحب کے یہ پیسے اپنی ماں نے مرنے سے پہلا اپنے قسم دے کر اپنا ذاتی گھر اس کے نام کر دیا تھا جس پر کمال صاحب نے تو بہت واویلہ مشایا تھا پر اس کی کسی نے نہیں سنی اور وہ گھر جمال صاحب کے نام کر دیا اپنے ماں باپ کے موت کا اسے بہت دکھ تھا وہ روئے بھی تھے نور اور ہور تو جانتے نہیں تھیں صرف برحان اور دات کی علاوہ کسی کو انہوں نے سنا تھا ان کے دادہ دادی تایت آئی ہیں پر کچھ پرابلمز کی وجہ سے وہ ان سے نہیں ملتے جلتے تھے ہمیشہ کی طرح اس مشکل وقت میں مشیل نے اپنے شوہر کا پورا ساتھ دیا اور انہیں سنبھالا تھا کچھ وقت بعد جمال صاحب نے وہ گھر بھیجا اور ان سے کچھ پیسے ایک ریسٹورنٹ کھولنے کے لئے اپنے دوست کو دے دیا اور کچھ رکھے تھے کہ گھر خریدیں یا ہورو لین کی آنکھوں کا علاج کروائیں ہور جاؤ سو جاؤ بہت ٹائم ہو گیا ہے آپ کے پاپا اچھے سے جانتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے اس کے لہجے میں غصہ دیکھ کر مشیل بیگم نے کچھ سخت لہجے میں کہا تو مسکراتے ہوئے جمال صاحب نے اسے چھپ رہنے کا کہتے ہورو لین کے پاس آئے تو ہور نے ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی پاپا ممہ سے کہیں مجھے نہیں کروانا علاج ہم ہمارا گھر خریدیں ہم یہاں مزید نہیں رہنا چاہتے اس سر رنجا کرتے جمال صاحب سے بولی بہت بری مشبات ہے مشیل تم نے میری ہور کو رولا دیا ہے ہم دونوں تم سے کٹی ہیں میں وہی کروں گا جو میری بیٹی کہے گی اور تم جانو تمہاری بیٹی جمال صاحب نے مشیل بیگم سے مسکراہت رکتے بولے تو ہور سر ہی لانے لگی سچی میں کٹی پاپا ممہ سے اور نور سے یہ دونوں چاہتی ہیں ہم گھر نہ خریدیں ہور بوں بنا کر بولی تو دروازے پر ٹیک لگائے کھڑی کٹی کے لفظ پر نور اپنے باپ کو گھوڑنے لگی جو سے دو دیکھ کر معصوم صورت بنانے لگے نور کو ہنسی ہا گئی ہور بہت اچھی ہاں اتنا پیار کرتی ہوں پھر بھی موقع ملتے کٹی ہو جاتی ہو جاؤ میں نہیں بات کرنے والی اب تم سے اچانک نور کی آواز پر ہور سٹ پٹا گئی تمہارے بارے میں کون ہے نور میں ممہ سے کٹی ہوں ہم نے تمہاری بات بھی نہیں کی پوچھت بابا سے پر ایک دام بات سنبھال گئی پر نور ہستی اپنی ماں کے پاس آئی سوری بی بی پر اگر تم میری ممہ سے کٹی ہو تو میں تم دونوں سے کٹی ہوں نور اپنی ماں کے پاس آگر اپنے باپ کو زبان دکھاتی مشل بیگم کے گلے میں بازو ڈال کر بولی میں تم سے پہلے کٹی ہوں کیوں باپا ہور اپنے باپ کے گرد بازو لپیٹھ کر اپنی بیرزتی محسوس کرتے کہکہ لگا کر نور کو نیچہ دکھاتی بولی بس یہ بھی پوچھتے والی بات ہے ہم دونوں پہلے ہی ان سے کٹی ہیں چلو ہم باہر آئس کریم کھانے چلتے ہیں جاؤ بھاگ کر چادر اٹھا لاؤ ان دونوں کے نیچہ دکھا کر جمال صاحب اپنی بیٹی سے محبت کرتے بولے تو آئس کریم پر نور نے موبصور کر اپنی ماں کو دیکھا ہم بھی جا رہے ہیں وہ اپنی ماں کو اٹھا کر بولی نہیں مشل تم باہر نہیں نکل رہی جمال صاحب اپنے فائدے دکھاتے گویا ہوئے نور رونے جیسی ہو گئی اور ہورس کی آلت محسوس کرتی ہستی وہاں سے چلی گئی نور فیر پاپا میں بھی آپ کی بیٹی ہوں مشل بیگم کو ہمیشہ کی طرح ان کے حکم کی تاب دیکھ کر وہ بولی تھی آہاں پر یہاں کوئی ہم سے کٹی تھا بالوں میں کنگا پھیرتے ہوئے وہ آئینے میں اس کی معصوم بچے شرسی شکل دیکھ کر ہنس پڑے سولہ سال کی ہونے کے باوجود وہ ابھی بچی لگتی تھی کیونکہ وہ اتقط کی چھوٹی تھی اور جس پر داد اسے بونی کہتا تھا میں نے تو چنہ منہ مزاق کیا تھا کیوں ممہ وہ اپنی ماں کا بازو ہلا کر بولی جس نے ہستے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا جمال میری بیٹی مزاق کر رہی تھی ہم بھی چل رہے ہیں مشل اپنی بیٹی کی صورت دیکھ کر ہستی ہوئی بولی چلو بھائی جب سلا ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہو سکتی ہے مائنے خیز نظروں سے مشل بیگم کو دیکھتے وہ بولے تو مشل بیگم شرما گئی یاہو نور نعرہ لگا کر اپنے باپ کے ساتھ لگ گئی تو وہ مسکراتے اس کے ماتے کا بوسہ دینے لگے دل مرمت لیا کرو میری نور وہ صرف بہن کو خوش رہنے کے لئے کرتے ہیں ورنہ تم دونوں میرے لئے برابر ہو اس کا گال تب تب آ کر بولتے جمال صاحب اسے اپنے ساتھ لگا گئے اور تب تک مشل بیگم اور ہور تیار ہو کر آ گئی تو چاروں ساتھ گھر کو لگا کر گاڑے میں بیٹھ کر وہاں سے نکلے موسیقی